یکم محرم نہیں یکم محرم سے تیس محرم تک کے روزے اللہ کے نبی علیہ السلام نے رکھے ہیں اور فرمایا کہ یہ افضل ترین روزیں یہ صحیح حدیث ہے آپ کو اس کے مطابق روزے رکھنے چاہیے ہمت نہیں ہوتی تو نو دس کا تو آپ کو لازمی رکھنا چاہیے ٹھیک ہے نا نو کا رکھلیں کیا کہلے دس کا رکھلیں نو کا رکھلیں دس کا رکھلیں او بھئی دو روزے ہیں دو روزے ہیں آپ سے دو روزے ہی نہیں رکھے جا رہے ہیں کیا کربلا میں جا کے آپ نے بھوپ پیاس برداشت کیا صرف ایک ٹائم کا کھانا چھوڑنا یہ اتنی گرمی یقین جانے میں نے اپنی زندگی میں یا شوگر کی انتہا کو جب پہنچ گئی تو اب روزے چھوڑنے بہت بچہ گیارہ بارہ سال کہی تھا جب سے میں اتنی شدید گرمی پڑتی تھی ہمارے گھر میں تو کام بھی نو دس محرم کو بہت ہوتا تھا میرے دادا بریلوی تھے بہت دیکھ گئے پکتی پندرہ بیس وہ بانٹتے حال حال مچی ہوتی ہمارا برا حال لیکن روزہ نہیں شوڑتے روزہ رکھنا مولانا صاحب نے کہا ہے نہیں کاش روزہ رکھنا ہے ہر حالت میں روزہ رکھنا ہے وہ اللہ کے ولی ہمیں ان کاموں پر لگاتے تھے اس طرح کے کاموں میں نہیں لگاتے تھے اس لیے آپ نے اپنے یہ نہیں جانا کہ آپ دیکھ رہے ہیں عورتیں بزاروں میں ننگی پھر رہی ہیں وہاں پہ چوڑیاں چمار چنگیں یہ سارے چنگڑ چنگڑ کٹھے ہو کے یہ امام حسین کا مشن ہو رہا ہے چھوڑیں آپ کیا باتیں کرتے پھرتے ہیں جو حسین نہیں ہیں ان کو بالکل لگ ہو جانا چاہیے یہ نہ شیعہ ہیں نہ آپ سننی ہیں آرام سے اپنا نہ کوئی خوشی بنانی ہیں چپ کر کے اپنا کام کریں عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی خوب درود و سلام پڑھیں اور امام حسین پہ خود ہی درود و سلام آ جاتا ہے جب آپ آل محمد کہتے ہیں سارا اوپر آ جاتا ہے پڑھ لیں دنیا یہ تو ناسبی نماز میں نہ پڑھے آل محمد ان کی نماز ہی نہیں ہوتی یہ تو فسے پڑھیں بہت برے یہ تو بہت فسے پڑھیں یہ تو درود شریف مسئیبت پڑھ گئی ادھر فسے آ درود شریف جانا بھی انہوں نے گالچو جو مرضی ہو جائے پڑھیں جا نہیں ہونی نماز پڑھ پڑھتے نماز پڑھنا پڑھنا کیا آل محمد یہ نماز موچو نکل نا دی فیک ہی سوچ اور اور باتیں بندی آلوی بنا کے کرتا ہے آل محمد کا یہ مطلب آل محمد کا ساری امت ہے پھر زکاة دینی حرام ہے آل محمد ہوتا پھر ساری امت ہوتا نازم ایک تجھے زکاة نہیں اے اوڈوٹ آیا سی اوڈا ایک شگیت نے مجھے ملا ایک مجھے کہتا ہے میں نے آپ سے بات کرنی چلو میں نے مجھے دعو لگا رہا تھا میں بڑا اچھا ہوں میں بڑی محضب گفتگو کرتا ہوں میں آپ سے عدب سے بات کروں کارلا گل گل کی تھی میں ایک دہی جواب دیتا تھا پڑھ گیا بس انہیں لایا منودہ کابو کرنا سے انہیں اسی پتا بابا تھا گے بڑے دعا لائی پھر دا میں انہوں چیک کر لیا بی اے واقعی محضب ہے یا غیر محضب ہے میں تو انہوں پتا میں ٹیکہ لاکے دیکھنا ہے بی اے دین جو زہر نکل دا یا خون ہے پھر پیٹ اٹھا ہالا ہالا ہم چاہ دی میں نہ کرلا مناظرہ میں کہا چوکرے تیرے وڑیانہ کیتا سی مناظرہ اوہ جنگہ ہرائیاں ہوئی ہیں ہون تو ساڑکو کی آکے لینہ تو تا منڈا جائیں تیرے پیچھے ہور کوئی بندہ لانے ہیں ہی کہنا چیکھتے چلاتے پھرتے ہیں ایسی تو یہ آپ نے اپنے طور پر جو ہے یہ کرنا ہے باقی یہ حق کا راستہ ہے ایسا راستہ ہے یہ تو آپ پڑھتے جائیں میں آپ کو دشان لگائی جاؤں ایسا طریقہ کچھ بھی نہیں ایسے احسن انداز سے طریقہ سارا گاندھ ایک طرف نکال لیوں گا دوسرے اور بلکہ جھٹی روایتوں اور ضعیف روایتوں سے ایسے سے نقاط آپ کو نکال کر دوں گا حقے بکے رہ جائیں گے یہ خاصہ مولانا عساق صاحب کا ہے کہ وہ ضعیف روایت بھی میں لے لیتا تھا تھا میں کہتا تھا اس کو مانے نا وہ کہتے ہیں انہوں من کے فیردہ جواب دیکھئی ہے پھسا لیتے تھے ہمیں وہ کہتے ہیں پھر ہستے تھے کہتے ہیں کاشر تے انہوں داد آسنے ہیں کتے اتنا آسنے ہوئے تینٹوہ دبا دیا کرو دا ہمیں تو جھوٹی بھی سنائیں گے ہم نے کوئی بات نکال لیں اللہ کا فضل ہے یہ ہمارا